ویلکم ویلکم ہینا کی کچن میں ویلکم میرے پیارے پیارے ویورڈز کو میرا پیار بھرا سلام آج ہم بنائیں گے آلو انڈے کے بہت ہی ٹیسٹی کباب آلو انڈے کے بہت ہی مزیداری کباب بن کر تیار ہوتے ہیں رمضانوں میں اس ریسیپی کو آپ بنائیے گا بہت ہی مزیداری ریسیپی لگنے والی ہے بہت ہی مزیداری کٹلیٹ بن کر تیار ہوتے ہیں تو چلیے بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں آلو انڈے کے کباب بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر ہاف کیجی آلو لیے ہیں جن کو ہم نے باول کر کے چھیل لیا ہے اور یہ ہم نے یہاں پر تھنڈے آلو لیے ہیں آلو کو چھیلنے کے بعد دو گھنٹے کے لیے ہم نے فریج میں رکھ دیا تھا جس سے بہت اچھے سے تھنڈے ہو گئے ہیں آپ جب بھی آلو کے کٹلیٹ وغیرہ یا کباب وغیرہ بنانے لگیں تو تھنڈے آلو کا ہی یوز کیجئے گا اس سے بہت اچھا سا ٹیکچر آتا ہے کباب کا اور یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے چار باول ایگ لیے ہیں ان کو بھی ہم نے چھیل لیا ہے اب ہم ایک بڑا باول لیں گے اور اس میں گریٹر کی ہیلپ سے آلو کو گریٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو میشر کی ہیلپ سے بھی بہت بارک بارک میش کر سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے گریٹ کرنے سے بہت اچھے سے میش ہو جاتا ہے بس سبی آلو کو اسی طرح ہم گریٹ کر لیں گے یہ دیکھیں سبی آلو ہمارے گریٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بس اب جو ہم نے باول ایگ لیے تھے ان کو بھی ہم اسی گریٹر کی ہیلپ سے گریٹ کر لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار ہی کٹلیٹ بن کر تیار ہوتے ہیں یہ دیکھیں سبی آلو ہمارے گریٹ ہو چکے ہیں بس ان کو مکس کر لیں گے اب اس میں ہم کچھ سپائسز ایٹ کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس کچھ سپائسز ہیں جس میں 1 ٹی سپون کٹی لال مرچ 1 ٹی سپون پیسی ہوئی لال مرچ 1 ٹی سپون ہلزی پاورٹر 1 ٹی سپون نمک اور 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاورٹر 1 ٹی سپون زیرہ پاورٹر یہ سب ایٹ کر دیں گے اس میں بس یہ دیکھیں یہاں پر 1 انچ ادرک کا ٹکڑا ہے ہمارے پاس 4-5 ہری مرچ ہے اور ایک بڑے سائز کی پیاز ہے اس کو ایک مکسی کا گرینڈے جار میں ڈال کر رفلی چاپ کر لیں گے کٹ کر کے اس میں ایڈ کر لیں گے ادرک کے ٹکڑوں کو بھی ہم چھوٹا چھوٹا کٹ کر کے اس میں ایڈ کر دیں گے اور پیاز کو بھی بس جار کو کور کریں گے اور مکسی کو ہم کچھ سیکنڈ کے لیے چلائیں گے بہت زیادہ مکسی کو نہیں چلائے گا بس ہمیں دو سیکنڈ کے لیے چلانی ہے اور یہ ہمارا رفلی چاپ ہو جائے گا اس طرح سے بس آلو میں اس کو بھی ایڈ کر دیں گے اور اسی کے ساتھ یہاں پر ایڈ کریں گے ہم ہرہ دھنیا چاپ کیا ہوا یہ 2 ٹیبل اسپون کے قریب ہرہ دھنیا ہے چاپ کیا ہوا اس کو بھی ایڈ کر دیں گے اور سبھی کو اچھے سے مکس کر لیں گے بہت اچھے سے ہمیں مکس کرنا ہے تاکہ سبھی مسالے پیاز انڈا سب ایک ساتھ آلو میں بہت اچھے سے مکس ہو جائے بس یہ دیکھیں سبھی مسالے اچھے سے آلو میں مکس ہو چکے ہیں اب اس میں ایڈ کریں گے ہم 2 ٹیبل اسپون کارن فلور 1 ٹیبل اسپون اب اس کے بعد 1 ٹیبل اسپون اور ایڈ کریں گے یہاں پر ہم نے 2 ٹیبل اسپون کارن فلور اور 2 ٹیبل اسپون چاول کا آڈا ایڈ کرنا ہے اس سے ہمارے کباب بہت کرسپی بن کر تیار ہوں گے اور بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوں گے بس ان کو بھی ہم اسی طریقے سے ایک سار مکس کر لیں گے یہ دیکھیں بہت اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے تھوڑے تھوڑے پورشن لیں گے اس کے اور ان کو اس طریقے سے کباب کی شیپ دیں گے آپ جس شیپ میں چاہیں اس طریقے سے آلو کے کباب بنا کر تیار کر سکتے ہیں ہم یہاں پر بلکل اسی طریقے سے شیپ دے رہے ہیں شامی کباب والی آپ جس شیپ میں چاہیں بنا کر تیار کر سکتے ہیں بس اسی طریقے سے ہم سبھی کباب بنا کر تیار کر لیں گے مودی مزیداری آلو کے کباب بن کر تیار ہوتے ہیں اس رمضانوں میں آپ ضرور بنائیے گا بہت ہی مزا آنے والا ہے ان کو کھانے کے بعد یہ دیکھیں سبھی کباب ہمارے بن کر تیار ہو چکے ہیں بس یہ دیکھیں ایک پین میں ہم نے آئل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا آئل گرم ہو چکا ہے اب سبھی کباب کو ہم اس طریقے سے فرائے کر لیں گے بہت آرام سے آپ کباب کو رکھے گا آئل اچھا گرم ہونا چاہیے بہت ہلکے گرم آئل میں یہ آپ کباب مد ڈالے گا ورنہ یہ ٹوٹ جائیں گے بس جب ایک سائٹ سے ہمارے کباب لائٹ گولڈن ہو جائیں گے تب ہم ان کی سائٹ چینج کر کے دوسری سائٹ سے فرائے کریں گے بیچ میں ہمیں انہیں پلٹنا نہیں ہے یہ دیکھیں نیچے سے ہمارے کباب گولڈن گولڈن دکھائی دینے لگے ہیں تب ہم ان کو اس طریقے سے پلٹ دیں گے یہ دیکھیں بہت اچھا سا کلر آیا ہے ہمارے کباب ہوگا اس طریقے سے یہ دیکھیں دوسری سائٹ سے بھی کباب فرائے ہو چکے ہیں گولڈن ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے اس طرح سے بہت ہی دیلیشیس یہ کباب بن کر تیار ہوتے ہیں ایک بار آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سیشن میں بتائیے گا آپ کو کیسے لگے یہ کباب بس سبھی کبابوں کو ہم اس طریقے سے فرائے کر لیں گے آلو انڈے کے یہ کباب بہت ہی آسانی سے بن کر تیار ہو جاتے ہیں ایک بار آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنے ایکسپریئنس میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کو میرے آلو انڈے کے کباب کی ریسیپی اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اپنی فیملی فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا بس ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے سوپر ٹیسٹری آلو انڈے کے کباب بن کر تیار ہے کیسی لگی آپ کو میری ریسیپی ضرور کومنٹ میں مجھے بتائیے گا چلیے اب آپ بھی بنائیے اور انجوائی کیجئے پھر ملتی ہوں ایسے ہی سیمپل آسان اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ